اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لیے مینی نان کی بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں میں آپ لوگ کو گھر میں پتیلے کے اندر بغیر کسی تندور کے بہت ہی زبردست نان بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جو ہستہ بھی بنتے ہیں اور سافٹ بھی یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بان کے تیار ہوئے ہیں ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو بینہ ٹائمز آیا کیے چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف نان کی ڈوپ ریپیئر کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے آدھا کلو میتا اسے میں نے اچھی طرح سے چھان لیا اور یہ روم ٹمپریچر پہ ہی ہونا چاہیے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہاف ٹی سپون ساتھ ہی ہم اس میں چینی آئٹ کر دیں گے وان فور ٹی سپون اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ والی یسٹ میں استعمال کرتی ہوں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے والی استعمال کرتی ہیں تو یہ ایک لیٹر میدہ ہو تو اس کے لیے یہ ایک پیکٹ کافی ہے میں آدھا کلو لے رہی ہوں تو میں اس میں یہ آدھا پیکٹ اٹھ کر دوں گی اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ یہ عمل سیپرٹ بھی کر سکتے ہیں مطلب کہ یہ اس چینی اور نمک کو الیدہ دودھ میں مکس کر کے تو پھر میدے میں شامل کر لیں لیکن میرا ہاتھ اس پہ بہت بیٹھ کیا ہوا ہے میں یوسٹ ہوں یہ بنانے کی تو یہ بہت جلدی رائز ہو جاتی ہے اور میں اسی طرح سے بناتی ہوں اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی آدھی پیالی یہ بھی روم ٹمپریچر پہ ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس طرح سے بہت ہی مزیدار اور ایزی نان جو ہیں وہ گھر میں بن جاتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے کرمز جب اس میں بن جائے تو اب ہم اس میں دودھ ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں آئل ایڈ کریں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اور گونتے جائیں گے اس کو پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے گون دیں گے تاکہ یہ ہاتھوں کے ساتھ چپکے نا پانچ منٹ تک گوننے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور اچھی طرح سے اس کی ہر سائٹ پہ اپلائے کریں گے اور یہ دیکھیں بہت اچھی ڈو سیٹ ہو گئی ہے اب یہ بلکل ہاتھوں کے ساتھ بھی نہیں چپک رہی آئل لگانے کے بعد اب ہم اس کو ریپ کریں گے اور اسے رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے گرمیوں کا سیزن ہے تو میں اس کو یہیں پہ کاؤنٹر پہ ہی پڑھا رہنے دوں گی اور یہ آدھے گھنٹے میں بہت اچھی طرح سے رائز ہو جائے گی سردیاں ہوں تو آپ اس کو کسی گرم جگہ پہ آپ اوون کے اندر رکھ دیں یا پھر آپ اپنی کسی کبٹ کے اندر رکھ دیں لیکن گرمیوں میں جو ہے وہ دی بیسٹ رہتا ہے تو چلیں آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں ڈو کو گون کے رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گئے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی رائز ہو گئی ہے یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب ہم اس کو باول میں سے نکال لیں گے پہلے ہم اس کی ایر نکال لیں گے اس طرح سے بسم اللہ ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھی طرح سے رول کر لیں گے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنائیں گے کیونکہ میں مینی نان بنا رہی ہوں اس طرح سے پانچ پیڑے میں نے ابھی بنایا ہے اب ہم اس کو بیل لیں گے بیلنے کے بعد اب میں اس کے اوپر کلونجی ڈالوں گی آپ کلونجی کی جگہ پر تل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سبس دھنیے کا بھی بیلن کی مدد سے ہلکے ہاتھ سے ہم دو سے تین بار پریس کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں جذب ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے بنا کے میں اس کو سائٹ پہ رکھوں گی اور اسی طرح سے میں اپنے تمام نان بنا لوں گی ون بائی ون کر کے میں نے یہاں پہ نان پریپیئر کر لیے ہیں اور یہ ایک ساتھ پریپیئر کر کے رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں اس میں رائز ہونے کا عمل دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے ہلکے ہلکے سے یہ پھول جاتے ہیں اسے اب ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور یہاں پہ لیا ہے ہم نے ایک پتیلا اسے میں نے ابھی گرم نہیں کیا اور اب ہم یہ جو نان میں نے بیلے ہیں ون بائی ون کر کے ہم یہ اس کے اندر لگاتے جائیں گے یہ نان لیں گے اس طرح سے اس کی اُلٹی سائٹ کریں گے اور اس کے اوپر بریش کی مدد سے اچھی طرح سے پانی اپلائی کر دیں گے تاکہ یہ پتیلے کے ساتھ صحیح طرح سے چپک جائیں اب ہم اس کو اٹھائیں گے اور اس طرح اس طرح لگاتیں گے ہم açık ہم 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 ہ ہم ہم اور یہ دیکھیں سارے نان میں نے اس کے اندر اچھی طرح سے لگا لیے ہیں اب ہم چولے کی طرف چلتے ہیں ہانچ دیکھیں اس کو ہم نے بلکل میڈیم ہیٹ پہ رکھنا ہے اور اب ہم اللہ کا نام لے کے اس پتیلے کو ٹرانسفر کر دیں گے چولے پہ دو منٹ ہو گئے ہیں نان کو یہاں پہ پکتے ہوئے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے یہ رائز ہونا شروع ہو گئے ہیں اب ہم یوں پتیلے کو پکڑ کے اس کی سائڈوں سے ہلکا ہلکا سا کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پاک جائیں یہ قسم کا ہمارا تندوری بن گیا ہے کرنے کے بعد اب ہم اس پتیلے کو پکڑیں گے اور اس کو اُلٹا کر کے اس کو اچھی طرح سے سینکیں گے تاکہ اس کی فرنٹ سائڈ جو ہے نان کی وہ بھی گولڈن ہو جائے بہت کیرفولی آپ نے یہ کام کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو بچاتے ہوئے گلوز پہن لیں تو زیادہ بہتر ہے مجھے تو عادت ہے میں اس طرح سے گھر میں نان بناتی رہتی ہوں صرف ایک منٹ کے لیے آپ اس طرح سے پتیلے کو اُلٹا کر رکھ دیں اور یہ دیکھیں صرف ایک منٹ میں نے اُلٹا کر رکھا تھا زیادہ دیر نہیں رکھنا اس سے پھر جال جائیں گے بہت اچھے نان ہمارے یہاں پہ تیار ہو گئے ہیں اب میں ان کو نکال لوں گی اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست مینی نان یہاں پہ بن کے تیار ہو گئے ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ٹپ دینا چاہوں گی ان لوگ کو جو کہ فرس ٹائم ٹرائی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ فرس ٹائم بنائیں نان تو اگر آپ سے اچھے نان بنیں یا نکلنے نان آن اس طرح سے تو آپ پتیلے کی سائیڈوں پہ آئل اچھی طرح سے لگا لیں آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے فیڈبیک دینا مات بولیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ بہت ہی مزیدار نان یہاں پہ بن کے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اور میں نے ان کے اوپر پھر ملٹیڈ بٹر لگایا ہے وہ میرے سے سکیپ ہو گیا وہ میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکی اور یہ بیک سائٹ دیکھیں اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ اس کو ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ